اس وقت ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ اور کانسپٹس کو جو کرسل گروتھ کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں پیپٹائزیشن آف کولائیڈز یہ ایک اور کانسپٹ ہے اس سے پہلے ہم نے کوائگلیشن کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم کیسے کولائیڈل سلوشن سے کوائگلیٹ کر کے اپنے پریسپٹیٹس کو الگ کرتے ہیں لیکن بعض وقت اگر یہ کرسل گروتھ ٹھیک طرح سے نہ ہو تو ہمیں پیپٹائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کا ریورس پروسس ہے کہ پیپٹائزیشن اس پروسس بائی وچھ کوائگلیٹڈ مٹیریل is ڈسپرسڈ انٹو دو سلوشن اگین پیپٹائزیشن کو اگر ہم آوائیڈ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں فیلٹرنگ کے وقت اپنی واشنگ سلوشن پہ دھیان دینے کی ضرورت ہوگی پریسپٹیٹیشن میکنیزم کو اگر ہم ایک نظر دیکھ لیں تو انڈکشن پیریٹ، نیوکلیشن، پارٹیکل گروتھ یہ چند سٹیپس ہیں جن سے گزر کے ہمارا کرسٹل فارم ہوتا ہے یہ کرسٹلائزیشن کے لیے بھی استعمال ہونے والا پروسس ہے اس طرح نینو پارٹیکل کی فارمیشن میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں انڈکشن پیریٹ یعنی وہ پیریٹ جس میں ہم انڈیوز کرتے ہیں ایک نون پارٹیکل کو یا پہلے سے گرو ہوئے ہوئے کرسٹل کو اپنے سلوشن کے اندر جس میں ہم کرسٹل گرو کروانا چاہ رہے ہیں کہنے کو تو یہ پروسس اسی طرح کا ہے جیسے دودھ میں ہم دہی جمانے کے لیے جاگ لگاتے ہیں لیکن وہاں ہم بیالوجیکل پروسس استعمال کرتے ہیں بیکٹیریز کو یوز کرتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے اور انڈکشن پروسس کے اندر ہم اس کیمیکل کو یعنی پہلے سے پریڈیوز ہوئے پریسپٹیٹس کو یا کرسٹلز کو ہی استعمال کرتے ہیں انڈکشن کے لیے نیکلییشن جہاں پر ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل جنہیں انڈیوس کیا گیا تھا وہ جمع ہو کر ان کی لیئرز ایک دوسرے کے ساتھ سم اپ ہو کر مزید لیئرز کا اضافہ ہو کر نیکلییشن ہو جاتی ہے اور کرسٹل گروت میں اسی نیکلیشن کے اوپر مزید لیئر ایڈزوب ہوں گی اس سے پچھلے مڈھول کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا سلوکل رائٹ کے پارٹیکل کی گرو کرنے کو جب ان کی پرائیمری اور سیکنڈری لیئرز جسپرس ہو جائیں تو پھر یہ لیئرز مزید گرو ہوتی ہیں ان کے پارٹیکلز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ری گرو کرتے ہیں گروت کرتے ہیں تو ایف نیکلیشن پری ڈومینیٹ لارج نمبر او سمال پارٹیکلز پریڈیوسڈ ہائیور ایف گروت پری ڈومینیٹ ایس سمال نمبر او لارج پارٹیکلز پریڈیوسڈ تو اس فنومنہ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمیں سولوشن کو احتیاط سے بغیر کسی ایجیٹیشن کے کسی پرسکون جگہ پر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات پی ایچ مینٹین کر کے ہم اس کی گروت کو بہتر بنا سکتے ہیں بس اوقات جو سولوینٹس ہیں جن کے اندر ہم سولوشن گرو کروا رہے ہیں ان میں مکسٹ سولوشنز استعمال کرتے ہیں یعنی کم کانٹیٹی میں وہ سولوشن جس میں یہ فریلی سولوبل تھا اور زیادہ کانٹیٹی میں ایسا سولوینٹ جس میں یہ سپیرنگلی سولوبل ہیں یعنی آپ کا اگر آرگینک مولیکیول ہی ہے جسے آپ انڈیوز کروا کے کرسٹل گرو کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ آرگینک مولیکیول اگر کلورو فارم میں زیادہ سولوبل ہیں تو اس میں پاسیبلی ہیکزین ایڈ کرنے کی وجہ سے ایک ایسا سولوشن بن جائے گا جس میں وہ سپیرنگلی سولوبل ہو جائے گا تو اس طرح کے مکس سولوشنز کے ساتھ بعض اوقات ٹیمپریچر کم کر دینے کی وجہ سے بعض اوقات ہیٹنگ ہیل فل ہوتی ہے گرو کروانے میں تو مختلف پیرامیٹرز جہاں پر جس اگر استعمال کر کے ہم بہتری لے سکتے ہیں کرسٹل کو گرو کروانے کی کوشش کرتے ہیں یہ مختلف ٹائپ آف کو پریسپیٹیشن ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ کس قسم کی ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں جس وجہ سے ہمیں پیپٹیزیشن کی طرف دوبارہ جانا پڑتا ہے سرفیس ایڈزورپشن کہ ہمارے اس کرسٹل کے سرفیس کے اوپر کوئی اور میٹل یا سیکنڈری لیئر اسی کاؤنٹر آئین کی ایڈزورپ ہو گئی ہے جو اس کو اب اوپن نہیں ہونے دے رہی یا مزید گرو کرنے سے روک رہی ہے ہم نے اس کو تو ڈسکس پہلے بھی کیا کہ ہم اسے ڈائیجیشن کے پروسس سے گزار کے یعنی ہیٹنگ کے ذریعے بہتر بنا سکتے ہیں ڈائیجیشن سے اس کی پرائیمری لیئر ایڈیٹیٹ ہوگی اور اس کو گرو کرنے کا موقع ملے گا اس طرح یہ فارم بی جیسے مکس کرسٹل فارمیشن کہ ایک سے زیادہ کیمیکل اگر موجود تھے تو وہ کرسٹل فارمیشن میں وہ مکس اپ ہو گئے ہیں ہمیں کسی ایک انیلائٹ کی ضرورت تھی لیکن ملتے جلتے کمپاؤنڈ ارگینک کمپاؤنڈ ایک ریکشن میں ایک سے زیادہ بنے ہیں اور وہ مکس کرسٹل فارم کر رہے ہیں ہمیں ان کی کنڈیشنز ویری کر کے دیکھنے کی ضرورت ہوگی ان کے ٹیمپریچر ویرییشن کی وجہ سے یا کچھ ہیٹنگ سے ہم حل کر سکتے ہیں مسئلہ کہ ان کو ری گرو کروایا جائے دوبارہ ہیٹ کیا جائے پھر دوبارہ کول ڈاؤن کیا جائے تو ہم یہ مکس کرسٹل گروت سے نکل آئیں اور ہمیں سنگل کرسٹل گروت مل جائے اوکلین یہ جیسے سی میں دکھایا گیا ہے مختلف اور کیمیکلز کے اندر یا کرسٹل گرو کرتے وقت کچھ وارٹر مولیکیول ٹرپ ہو جاتے ہیں یہ وارٹر آف کرسٹلیزیشن ان کو الگ کرنا یا نکالنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے لیکن یہاں بھی یہ ری ہیٹنگ ہمیں می بھی حیل فل ہو اس طرح یہ میکینیکل انٹرپمنٹ ہے جو شکل سے باقاعدہ کسی کرسٹل کی شکل نہیں ایک سمجھانے کے لیے ہم نے اس کو فارمولیٹ کیا کہ میکینیکلی انٹرپ ہو گیا ہے کرسٹل کے درمیان میں کوئی اور امپورٹیز مکس ہو گئی ہیں تو ان کو بھی ہمیں پیپٹیزیشن کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے دوبارہ گرو کروانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انیلائٹ کا ایک پیور فارم ہی گرو کر کے کرسٹل فارم میں آئے کرسٹل گروت کی یہ ریکوائرمنٹ ہمارے ایکس رے ڈیفریکشن سٹیڈیز کے اندر ہیل فل ہوتی ہے یہی کرسٹلز استعمال ہوتے ہیں جب ہم ایکس رے کرتے ہیں تو وہاں سنگل کرسٹل ایکس رے ڈیفریکشن سٹیڈیز کے اندر ہمیں ایک سنگل کرسٹل کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایکٹیوٹی نہ صرف کیمسٹری میں استعمال ہوتی ہے بلکہ بائلوجیکل سیمپلز کو بھی کرسٹلائز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس طرح سنتیسائز پرادکٹ جب ہم پرادکٹس کو سنتیسائز کر رہے ہیں اور ایک سے زیادہ مولیکیول بن رہے ہیں تو اس میں کسی ایک خاص مولیکیول کو جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کی یلڈ بہتر بنانے کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے الگ کرنے کے لیے ہم کرسٹل گروت کی یہی تیکنیک استعمال کر سکتے ہیں سیپریشن فرم ایمپورٹیز کے ملتے جلتے ایک جیسے سیمیلر سٹرکچر والے کمپاؤنڈز جو سنتیسائز ہو رہے ہیں ایمپورٹیز سے الگ کرنے کے لیے ہم اس کرسٹل گروت تیکنیک کو استعمال کرتے ہیں تو یہ گریوی میٹریک انیلیسیس تھی کلاسیکر انٹیکل میتھرڈ میں یہ آخری تیکنیک جس کو ہم نے ڈسکس کیا جس کے ذریعے ہم پریسپیٹیٹ آؤٹ ہو کر کے اپنے کمپاؤنڈ کو یا انیلائٹ کو حاصل کرتے ہیں